دیش دیشانتر پرشن بنگال میں ریلوے اور بریج بنانے کے لیے 356 ہریٹیج پیڑوں کو کاٹنے کے مسئلے پر سنوائی کرتے ہوئے بھارت کے مکنی ادھیش کی ادھیکشتہ والی سروش نیالے کی پیٹ نے جنوری 2020 میں ایک سمیتی بنانے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ پیڑوں کی آرثی قیمت کو تیہ کرے نردھاریت کرے اور ان کے دورہ جو آکسیجن کی لاغت یا پھر جو دوسرے لاب ہمیں میانی کی مانو جاتی کو ملتے ہیں اس کا بھی ویلویشن ہو اور اس کو جو� سپریم کورٹ کی اور سے نیوکت وشیشگوں کی پانچ سے دسی سمیت نے پیڑوں کے ملیانکن سممندھی ریپورٹ کو کورٹ کو سوپ دیا جس کے مطابق سو سال پرانے ایک ہریٹیج ورکش کی قیمت ایک کروڑ روپے سے بھی آدھیک ہو سکتی ہے ایک پیڑ کا آرثک مولے ایک سال میں چوہتر ہزار پانچ سو روپے ہو سکتا ہے پیڑ جتنا پرانا ہوگا اس کے مولے میں ہر سال چوہتر ہزار پانچ سو روپے سے گڑا کیا جانا چاہیے یہ فارمولا اس کمیٹی نے سجھایا ہے اور ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ جب پیڑوں کا آرثک ملیانکن کسی ایک ایک ایکسپرٹ کمیٹی کی اور سے کیا گیا ہو اور وہ بھی سپریم کورٹ کے کہنے پر لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس ریپورٹ کو فرحال سپریم کورٹ نے ابھی تک نہ تو سیوکار کیا ہے اور نہ ہی اسیوکار کیا ہے اس پر سنوائی جاری ہے لیکن یہ اپنے آپ میں بہت اہم ہو جاتا ہے سمجھناک کی جب ہم نیچر پرکت کے نظریے سے دیکھتے ہیں اسے بچانے کی دشا میں اٹھائے گئے قدموں اور وکاس کے لیے اٹھائے جانے والے قدموں کے بیچ میں تکراؤ کی بات آتی ہے تو پھر یہ جو آقلن ہے یہ کتنا مہتپون ہو جاتا ہے اور بھارت جیسے بکاشین دیشوں کے لیے اس کے معنی کیا ہوں گے اگر اسے ہم ایمپلیمنٹ کرتے ہیں یا اپنانے کی طرف آگی بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ آرہ رشمی صاحب ہیں فورمن سپیشل سیکیٹری منسٹی آف انوارمنٹ فورسٹ ان کلائمیٹ چینج گورنمنٹ آف انڈیا آپ کا سواگت ہے سر ہمارے ساتھ دوسرے خاص ممہیں ڈکٹر مکیش شرما صاحب ہیں آپ دونوں کا سواگت ہے سر رشمی صاحب شروعات میں آپ سے کرنا چاہوں گا کیسے دیکھتے ہیں کہ پیڑوں کے جب مولیانکن کی بات آتی ہے کہ اس کی طاقت اس کی قیمت کیا ہے نہ صرف آردھک نظریے سے کیونکہ ایکسپرٹ کمیٹی کا پینل یہ بھی کہتا ہے کہ اس کی لکڑی اس کا پھل یا اس کے پتے اس کے علاوہ جو مانوں کے لیے دوسری چیزیں پیڑوں کی اور سے ملتی ہیں چاہے وہ آکسیجن کی بات کریں یا پھر بہت سارے ایسے چیزیں تو ہم نظر نہیں آتی ہیں ان سب کا مولیانکن کے بعد یہ جو آقلن ہے یہ کتنا سٹیگ دیکھتا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں بہت بہت دنیواد کبینج جی یہ بڑا اچھا مسئلہ اٹھایا ہے آپ نے اور اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے مقدمے کی وضع سے یہ بات لوگوں کے سامنے اوہر کر آ رہی ہے پیڑوں کا دیکھئے پرکرتی کے سنرکشن میں ایک امولی یوگدان ہے پرکرتی ساری ہماری پرکرتی جو سنرچنا ہے اس میں پیڑ ہے مٹی ہے جل ہے جیو جنت ہے جن جیون ہے سب کچھ سامن شامل ہے لیکن پیڑوں کو جس طرح سے بیرہمی سے ہم نے کھٹا ہے پچھلے سو سالوں میں اور جیٹھ سو سالوں میں اوہر کرانتی کے بعد وہ ایک وہ ہمارے سماج کے لیے بڑی دربا کے پوراں بات ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ پیڑوں کے محتوی کو اس مقدمے کے چلتے لوگوں نے سمجھا ہے پیڑوں کا جو مولے ہے صرف اکرامی مولے آرثک مولے نہیں ہے جیسا آپ نے کہا پیڑوں کو کیسے سرنکشن دیتے ہیں اگر پیڑ ہی نہیں رہنے تو ایکو سیسٹم اپنے آپ پسندلت ہو جائے گا اور اس پر جو نربھر جیو جن تو ہیں بائیو ڈائیورسٹی ہے ہمارا جن جیون ہے ہمارے آسمانی طاقتیں ہیں یہ سارے کچھ اس پر نربھر ہے تو اس کا بھی ایک 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 ویلویشن ہوتا ہے اس کے لیے ارث شاستر میں ایک ویبھاگی ہے جو پریابرن سے سممندت ایکو سسٹم سرویسز سے سممندت جو سویدہائیں ملتی ہیں اس کا مولیانکن کرتا ہے اور یہ مولیانکن آج پہلی بار نہیں ہوا ہے یہ پہلے بھی ہوا ہے دیکھیں آپ ہمارے ہاں پہلے سے ایک سکیم چل رہی ہے وہ بھی سپریم فورڈ کے نردیشوں کے تحت ہی چل رہی ہے اس کا نام ہے کامپنسیٹری فوریسٹیشن فنڈ یہ پروگرام کامپا فنڈ ایک منترالے کے تحت بنایا ہوا ہے جس میں پیڑوں کا جو نپی وی ہوتا ہے نیٹ پریزنٹ ویلیو اس کا آکلنگ کیا جاتا ہے جب بھی کوئی ایکونامک پروجیکٹ لگتا ہے تو اس میں جو پیڑوں کو نقصان ہوتا ہے شتی ہوتی ہے اس کا ویلیو صرف اس کی ٹیمبر کے ویلیو کا آدھار پر نہیں بلکہ اس کا جو ایکونام سسٹم سرویسز کا اس کا یوگدان ہے اس کے پورے لائف ٹائم سائیکل کے اندر اس کا جو یوگدان ہوتا ہے اس کا مولیانکن کر کے اس کا نیٹ پریزنٹ ویلیو آنکھا جاتا ہے اور یہ یہ سلسلہ پہلے سے چلا رہا ہے لیکن اچھی بات ہے کہ یہ یہ جو راشی ہے چوہتر ہجار پچھتر ہجار پرتی پیڑ یہ تھوڑا ایک یہ ایک راشی ایسی اُبھر کے سامنے آئی ہے جو پہلے لوگوں کے سامنے نہیں تھی تو لیکن اس سے لکشت یہ ہوتا ہے کہ پیڑوں کا مولیانکن ہم صرف ان کے آردھک مولی کے آدھار پر نہیں بلکہ ان کے ایکیو سسٹم سرویسز میں ان کے یوگدان کے آدھار پر ہم کرنے ہمیں کرنا چاہیے اور یہ بڑی اچھی بات ہے اور اس کے لئے پراؤدھان ہونا چاہیے سارے ایکنومک پروجیکٹ بلکل رشمی صاحب آپ نے کو صحیح کہا کہ جو کامپا فنڈ بنایا گیا تھا سپریم کورٹ کے نردیش اور گائیڈ لائنز کے تحت اور لیکن یہ مجھے ایسا لگتا کہ شاید پہلی بارہ ایسا نظر آئے گا کہ جب ابھی تک ہم دیکھتے تھے کہ جو پروجیکٹ لگا جاتے تھے ڈاکٹر مکیش جی اس کو لے کر یہ تھا کہ جتنے پیڑے آپ کاٹ رہے ہیں اس سے یا اس کے کچھ گنا آپ جو ہے اس کا زیادہ سنخیہ میں آپ پیڑوں کو لگائیں گے یا پھر یہ کہا جاتا تھا کہ اس کی بجائے آپ کسی دوسرے علاقے میں اتنے زیادہ پیڑوں کو آپ روپ دیں لیکن جب ہم آرثک مولیانکن دیکھتے ہیں اور کسی بھی ہریٹیج پلانٹ یا پیڑ کی بات کریں چوہتر ہزار پانچ روپے ایک سال کی اس کی ویلویشن کی بات آتی ہے اب سوال یہ ہے کہ دیش بھر میں جب ہم الگ الگ پروجیکٹس کو دیکھتے ہیں اور وہاں پر پیڑوں کو ہٹانے کاٹنے چھاٹنے کی بات آتی ہے اور اگر اس ویلویشن کے ساتھ اس کو جوڑ کر دیکھیں تو نہ صرف پریابرن بلکہ مانو جاتی کے لیے ہم سب کے لیے یہ کتنا بڑا لاؤس اب تک ہم نظر آتا ہے دیکھیں کہ اس کے جو نیا طریقہ نکالا ہے ملی آنکن کا وہ ایک ایسا لگتا ہے پتیز ہوتا ہے کہ کافی کامپرینسیو طریقے سے کافی ڈیٹیل طریقے سے شاید یہ طریقہ نکالا گیا ہے اور اور جو خاصوں سے جو پیڑ کا جو ملی ہے جو آنکا گیا ہے اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو آج کے جو آج کا جو پریپیکش ہے پیڑوں کا مہت بلکل ڈاکومیٹڈ ہے اس کا کافی ٹھیک سے لکھا گیا ہے لیکن جو پریجیک پریجنٹ کانٹیکس جو ہے خاصوں سے جو گرین ہاؤس گیس ایک پیسٹریشن جو یہ کرتے ہیں اور جو سب سے بڑی سمسیاں آج ہم محسوس کر رہے ہیں وہ ہے گرین ہاؤس گیس کی ٹیمٹریچر انکریز کی اور in fact all the agreements چاہے پیریس اگریمنٹ کہیں یا جو بھی اگریمنٹ اس کے اندر پیڑوں کا مہت اس اینگل سے بھی اس درشتری کونڈ سے بھی بہت زیادہ رکھا گیا ہے تو ایک جو جو نکالی گئی ہے اس کو ٹھیک سے ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ کس کس چیزوں کے تحت اس کا ملیانگن کیا گیا ہے لیکن ایک اینگل اور درشتری کونڈ یہ بھی ہے کہ راستر کو بھی پرگتی کرنی ہے تو ایک میں جو سمجھتا ہوں ایک نیا راستہ ڈبلپنٹ کا اور ساتھ ساتھ میں ایک پرٹیکشن اور ٹریز اور فورسٹ وہ ہم کو کرنا ہوگا ایک نیا طریقہ نکالنا ہوگا جس سے دونوں چیز ساتھ ساتھ چل سکیں ہمارا پریاد بھی سرکشت رہے پیڑ سرکشت رہے فورس سرکشت رہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری آپ شکتہ ہیں جو کی پرگرس کرنے کی وہ بھی بنی رہے اور ہم ایک نیا سلیشن نکال سکے جو کھیمت ہے پیڑ کی اس کے کئی ڈیمینشن ہیں کئی آیام ہیں لیکن ایک جو آیام جو آج کے پریپکش میں کافی امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ جو ہمارے جو فورسٹ ہیں پیڑ ہیں جو ہمارے جو گرین دھروار ہیں اس میں خاص باتی ہے کہ جو آج ہم چیلنج ہمارے پاس میں وہ جو گرین ہاؤس گیس کا ہے یا جو ٹیمپورٹر رائز ہو رہا ہے آردھ کا تو اس کا جو بگیس سنگ ہے ہمارے پاس ہمارے فورسٹ اور ہمارے ٹری تو اس انگل کو بھی ہم جنور دیکھنا چاہیے دوسرا بات ہے جب ہم اس پٹکولر انگل سے درشتی گون سے ہم دیکھتے ہیں تو اس پہ ترم یوز کرتے ہیں above the ground biomass and below the ground biomass so it's not just the tree جو اگر ہم سات implement کرنا چاہیں اس کے طرح بڑھنا چاہیں اس کا فائدہ ہے نقصان یا چنوات نظر آتی ہیں دیکھئے پیڑوں کا جو مولیانکن ہے اس کے کئی سارے ایسی آرشائے ہیں نا ہے اس کا اوپر نیانترن بھی اس کا ہوتا ہے دو چیزیں میں مکھ بتانا چاہتا ہوں کہ کاربن پوٹو سنتیسس کے دوارہ اس کے اندر شوشت کیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کاربن ڈائوکسائیڈ سی ویس ٹریشن ایک اپنے اندر سنچت کرنے میں اس نے کتنی کاربن ڈائوکسائیڈ کا سنچے کیا اور کتنی آکسیزن کی اتپتی ہوئی اس کی ویلیو یہ تو ہوئی بہت موٹی موٹی بات جو سپریم کورٹ کے پینل نے آنکلن کیا ہے چوہتر ہزار پانچ سو روپے کسی بھی ایک سال پرانے ورقش کی قیمت ہوگی اب سوال میرا یہ ہے کیا یہ ویلویشن آپ کو لگتا ہے پریابت ہے زیادہ ہے کم ہے اور اس ویلویشن کو اگر ہم ایڈاپٹ کرتے ہیں اپنے موڈل کے ساتھ میں تو راستہ کیا ہوگا چیلنجز کیا ہوں گے دیکھ میں اس فگر کے بارے میں آدھک کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ نہیں کیسے کلکولیٹ کی ہے لیکن میں اتنا عوض سے جانتا ہوں کہ یہ بہت ہی انڈر ویلیو ہے کیونکہ پودھوں اور ایک بڑے ورکش کی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اکنومک ویلیویشن سے نکل جاتی ہیں اب چڑیوں کو گھونسلہ بنانے کے لیے پیڑ ہوتے ہیں اگر پیڑ نہیں تو چڑیا نہیں چڑیا نہیں تو بہت سارے جیو جنتو جن کو سرکشت بھی رہ سکتے ہیں وہ سب پورا سسٹم ختم ہو جاتا ہے تو اس کی ہم نے کیسے کوسٹنگ کی ہے تو یہ کوسٹنگ کرنا اتنا آسان نہیں ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ پیڑوں کی کم سے کم کشتی ہو سپریم کورٹ نے جو بجوار کو ہیرنگ کی ہے اس میں جو آپ نے کہا ہو کچھ رائے کموبیش اسی طرح کی وہاں بھی چرچہ میں آئی جو سنوائی ہوئی ہے رشمی سر کیونکہ سپریم کورٹ یہ بھی کہتا ہے جب چرچہ ہوئی کہ اگر سمیت آقلن کو دیکھیں اور بھلے ہی اس سے واشن سر کہیں کہ انڈر ویلیوڈ ہے اس کی ویلیو سے زیادہ جو کئی گنا کاؤسٹ ہو سکتی ہے جو کی پیڑوں کی ہو سکتی جہاں پر تمام پروجیکٹ جو ہیں وہ چلتے ہیں خاص پر سڑک اور بڑی بلڈگوں کی بات ہوتی ہے تو وکلپ کیا ہے اور وکلپ میں کیا ریلوے یا پانی کی آتائیات کی سویدہائیں اس کو زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے یا کوئی اور موڈل ہم دیکھ سکتے ہیں اگر اس ویلویشن کو ہی ہم آدھار مال میں پھر یاد دلا دوں کہ ابھی سپریم کوڈ نے اسے ایکسپ نہیں کیا ہے جی جی کون جی ایسا ہے کہ جہاں پیڑوں کو کشتی ہوتی ہے کسی بھی ایکنومک پروجیکٹ کا چلتے تو وہاں اس کی بھرپائی کرنا تو آوشک ہے پری آوران کیس انڈرکشن کے لحاظ سے بھی اور کمرشل ویلیو کی لحاظ سے بھی یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں سامنجے سے بنا کر چلنا ہے جہاں کچھ آن 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 ایکنومک پروجیکٹ ہیں انہیں تو ہمیں لاغو کرنا ہی ہے لیکن اگر پیڑوں کو اس کے چلتے شتی ہوتی ہے لیکن اس کا کتنا ویلیو ہونا چاہیے اس پر ویواد ہو سکتا ہے اس پر ابھی بحث ہو سکتی ہے مجھے لگتا ہے جو سپریم پور کے سامنے رکھا گیا پرتی پیڑ کا ایکو سیسٹم 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 کو اگر ملا کر کمیرشل ویلیو ہے جو سیقویسٹریشن کاربن سٹاک کا ویلیو ہے اس میں لگا ہوا جو ہمارا ایکنومی خرچ ہے اور اس کے چلتے ہونے پریابر ان کو جو فائدے ہیں موشیر ریٹینشن ہے موشیر ریٹینشن ہے باقی سرمیسز ہیں ان سب کو جوڑ کر یہ ویلیو ضرور نکی سے زیادہ ہے لیکن اس کا وکلپ کیا ہے ہمیں یہ تو آوشت ہے کہ ہمیں پروجیکٹس ایپلیمنٹ کرنے تو ہمیں اس کا ایک بیچ پراستہ نکال نہ ہوگا جیسے کامپا فرنڈ میں ہوتا ہے جہاں بھی ایکنومی پروڈیس لگتے ہیں تو وہاں ایڈیا کا جو بستار ہے شیط رفل کے آدھار پر ایک value نردھارم کیا جاتا ہے نپی بی کا اور میں گرین انڈیا مشن کے تحت کام کر چکا ہوں تو وہاں میں نے دیکھا تھا کہ پراتھی ایکر تک پچاس ازار سے پہلے سے چلی آرہی ہے اسے لاغو کرنا آوشک ہے یہ تو کانونی دائی تو ہے کسی بھی پروڈیس پروپوننٹ کا اس میں بڑھوتری ہمیں کیسے ہوگی بڑھوتری ہم صرف economic پروڈیس کے آدھار پر نہیں کر بائیں گے مجھے لگتا ہے اس کے لئے ہم ایک مارکٹ میکنیزم برانے کی آوشکتہ ہے جہاں پر اگر ہم کسانوں کو انسیٹیوائز کریں پیڑ لگانے کے لیے اور پیڑ کا value جیسے ہم مس پی دیتے ہیں کسی بھی فسل کے لیے جیسے دان کے لیے کے لیے مس پی دیتے ہیں ویسے ہی پیڑوں کو اگر لگانے بھی ہم پر اگر ہم ویقلپوں کی بات کریں کئی دیشوں میں کسی ایک پیڑ کو جو پرانے پیڑ ہیں ان کو کھاڑ کر دوسری جگر ٹرانسفر کرنے کی بات آتی ہے اور وہ ٹیکنیک بہت صحیح طریقے سے کام بھی کرتی ہے کس طریقے سے وجیان یا نئی جی ایکشلی ہم سب کو سلیوشن دیکھ نے پڑیں گے تو اس میں آپ نے بتایا کہ جو ٹریز کو ری پلانٹ کر دیتے ہیں اس کی ٹیکنی کافی ایڈوانس ہو گئی ہے اس میں ایک مہترمون بات ہے بڑے بڑے ایک ایک پیڑ کے جو جڑوں کا آسیسمنٹ کرتے ہیں کہ جڑے کس طرح سے فیلی ہیں کتنے ڈیپ ہے اور کس ڈیریکشن میں جا رہی ہیں تو کئی بار جڑے جو ہوتی ہوتی کیونکہ ایک پیڑ کو آپ نے اکھاڑ کر ری پلانٹ تو کر دیا اس سے زیادہ مہترمون بہترمون بہترمون بات ایک ٹیکنی لوجی اس کو لیفٹ تو کر سکتی ہے لیکن پیڑ اپنے 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 پیڑ پر سکے اور پیڑ پیڑ سکے وہ ایک ایشیو ہے وہ ایک بہت مہتر بات ہے پر ہم کو سلیوشن سو نکال نہیں ہے چاہے ہم کو اس ٹیکنی لوجی کے ساتھ سے چلیں اور پیڑوں کے نمبر آف ٹریز کو بڑھانے کو اس اگر سے بھی تو ٹیکنی لوجی کافی ایڈوانس ہو گئی ہے اور یہ ہم کو ایک بڑا سلیوشن پروائیڈ کرتی ہے to save the trees باشنے سر کیا سلیوشن ہے کیونکہ سڑک بھی چاہیے اور پیڑ بھی چاہیے اور دونوں ایک ساتھ کہا ضرور جاتا ہے کہ بیلنس ہوتی ہے ہو سکتی ہے لیکن ایسا لگتا ہے اب تک بتاتے ہیں کہ ممکن اتنا نہیں اتنا آسان نہیں ہے دیکھ یہ جو بیلنس کی بات کی یہ بہت آوشک ہے لیکن اس کے بارے میں ہمیں گہرائی سے سوچنا پڑے گا یہاں پہ دو چیزیں بڑی ساف ہوئیں ایک تو بتایا کیمپا کہ ایک فوریس کی یا ایک ٹری کی نکال کے اس کو ڈیپوزٹ کر دی جاتی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا پیسہ سرخانی خزانے میں ڈیپوزٹ ہو گیا تو اس سے پیڑ بن گیا کیمپا آج سے پچیس سال پہلے سے شروع ہوا ہے اب تک وہ دھنراشی رکھی ہوئی ہے پودھے لگے نہیں ہیں تو سمجھ میں یہ نہیں آتا جو کیمپا کا اصلی ادیش ہے کیا ہم نے اس کو اچھی کر لیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیمپا کے جو پورے جو ادیش ہیں ان کی پورتی کے لیے یہ آوشق ہے کہ کیمپا اور پیڑوں کو کھاڑنے سے پہلے وہ جگہ نیت ہونی چاہیے سمجھ نیت ہونا چاہیے کہ کب پیڑ لگیں گے اور کب تک لگ جائیں گے اور اس کا ایک کمیٹ ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ایک ٹری ٹرانس پلانٹ کی ٹیکنالوجی آج کی نہیں ہے بہت دنوں سے ہے اور جتنے شاسری لوگ ہیں انہوں نے اس کو بہت دنوں سے پرفیکٹ کیا ہوا ہے اور یہ سمجھ ضروری ہے کہ جب آپ کسی پروجیکٹ کو بنا رہے ہیں اس سے پہلے ہی آپ پیڑوں کا روپن شروع کر دیجئے کیونکہ جو نقصان ہوگا اس کی بھربائی کرنا تو بڑا مشکل ہے تو دو راستے ہیں پہلا کہ اپنے پروجیکٹ کو اس طریقے سے ہمیں ڈیزائن کرنا ہے پیڑ جو راستے میں آتے تھے ان کو بچا کر نیرمان کیا گیا ہے لیکن پھر بھی کچھ پیڑوں کو ہمیں سیکریفائز کرنا پڑے گا اور جو ان کی قیمت ہے وہ تو ہم بھرپائی نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ ڈبلپ منٹ کی کاؤسٹ ہے جو کہ ہم کو بھگت نہیں بڑے گی کر پائیں اس کو اس کی رکشہ کر پائیں ساتھی ساتھ اپنے وکاس کے موڈل کو بھی آگے بڑھ پائیں اس کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ پائیں گے یہ دیکھنا ہوں